ہیلو ڈیر سٹوڈنٹ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں لیمارک تیوری آف ایولوشن یا لیمارکیزم کیا ہوتا ہے اس ویڈیو لیکچر کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور لیمارک تیوری آف ایولوشن کی بارے میں آپ کی جتنی بھی کنفیوجنز ہے وہ سارے ختم ہو جائے گی آئے یہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ what is لیمارکیزم اور لیمارک تیوری آف ایولوشن لیمارک تیوری آف ایولوشن جو ہے it is based on the inheritance of acquired character and use and disuse لیمارک تیوری کا جو main base ہے main principle ہے وہ inheritance of acquired character اور use and disuse ہے inheritance of acquired character کا کیا مطلب ہے کہ اس تیوری کے مطابق کیا ہوتا ہے کہ ایک organism اپنی lifetime میں environment کے ذریعے ایک 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 پراپرٹی جو ہے وہ کیا کرتا ہے acquired کرتا ہے اور یہ پراپرٹی جو ہے پھر یہ next generation میں transfer کرتا ہے یہ اور دوسری بات یہ ہے use and disuse تو سب سے پہلے اس کا کیا مطلب ہے used and disuse کا مطلب یہ ہے کہ the argon that were using more due to environmental involvement develop more stronger than argon that were not using used and disuse کا مطلب یہ ہے کہ body میں وہ argon جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں environment کے changes کے وجہ سے تو زیادہ develop ہوتے ہیں اور وہ argon جو develop نہیں ہوتے ہیں اس کا function reduce ہوتے ہیں اور وہ weak ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ body میں جو argon پہ ہم کام کرتے ہیں جس کا use زیادہ ہوتا ہے تو وہ دن بہ دن کیا ہو جاتا ہے stronger ہو جاتا ہے اور جو ہم use نہیں کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ weak ہو جاتا ہے اور اس کا function reduce ہو جاتا ہے اس کی examples میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی example گراپی ہے مطلب یہ جو گراپی ہے اس کے ساتھ کیا کیا گیا کہ there were poor to live in condition where there was not enough grass to eat یہ ان condition میں ان environment میں چھوڑے گئے جہاں پر گاس بہت کم تھی تو کیا ہوا they started browsing upon the trees تو وہ کیا ہوا کہ یہ یہ جانور جو ہے یہ مطلب انہوں نے browsing شروع کی اپنی neck اور limb کو انچا کرنا شروع کی trees کو تو اس کی وجہ سے کیا ہوا what happened بار بار یہ کرتے رہے تو elongation of poor limb and neck they were elongated تو اس کی جو poor limb ہے اور اس کی جو یہ نک ہے یہ آہستہ آہستہ کیا ہوئے یہ elongated ہوئے یہ کیا ہوئے یہ elongated اسی طرح یہ elongated ہو گئی تو ابھی اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلب یہ گرافی گرافی ہے یہ مطلب اپنا کونسا portion اپنا نک کو بہت زیادہ use کر رہا تھا تو اس کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ strong ہو گیا اور اس کا جو لند ہے وہ elongated ہو گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب پھر کیا ہوا کہ یہ جو اس کا یہ character ہے اس کا جو یہ آہ آہ مطلب elongated nick ہے they transfer from generation to generation تو یہ پھر ایک generation سے دوسری generation میں transfer مطلب ہوتا ہے تو مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ inheritance of acquired character جو acquired character انہوں نے حاصل کیا وہ دوسری میں کیا ہوتے generation to generation جو یہ transfer ہو سکتا ہے یہ کس نے کہا لمارک نے کہا اور example اور example اس کی یہ ہے کہ loss of the limbs in snake یہ جو سامز ہوتے اس میں مطلب یہ جو limbs ہے یہ کسی طرح ختم ہوئے تو کیا ہوا کہ due to the crawling and counseling یہ مطلب اپنے آپ کو باروز میں چھپا رہا تھا crawling کر رہا تھا تو اس وجہ سے کیا ہوا اس کی limbs جو ہے وہ ختم ہوئی کسی طرح ختم ہوئی کہ ہمارے ساتھ ایک exam ہے جس کا نام ہے python اس کو limb provided کی گئی تھی لیکن جب میمل آیا جس کا نام ہے vs cells تو یہ سے باغ رہا تھا ڈر رہا تھا تو پھر کیا ہوا کہ اس سے چھوپ چھوپ ہوتی کی کوشش کر رہا تھا تو یہ بارو میں رہتی تھی تو جب یہ بارو میں رہتی تھی باہر نہیں آئی تھی اور یہ crawling پھر کیا مطلب پھر جو ہے یہ باہر دوڑتی نہیں رہی تھی تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ مطلب اس کا use ختم ہوا تو اس وجہ سے اس کا use ختم ہوا تو snake کے limbs جو ہے وہ پھر بھی ختم ہو گئی تیہے تو یہ جو تیوری ہے یہ actually it is rejected یہ کیوں rejected ہوا ہے کہ somatic change can not be inherited مطلب یہ ہے کہ جو body میں جو normal arm cells ہوتے ہیں اس میں جو character آ جاتا ہے تو وہ دوسری کو transfer نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ جب آپ کی genetic level پہ change آتا ہے مطلب sperm اور egg میں change جاتا ہے mutation آ جاتے تو change ہو سکتا ہے اصل میں evolution کیا ہوتا ہے کہ conversion of organism from simple to complex with the passage of time gradually evolution اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جب ایک organism convert ہوتا ہے simple pump سے complex pump کو time کے ساتھ ساتھ آئیست آئیست تھا تو اس کو ہم evolution کہتے ہیں چونکہ یہ تیوری جو ہے evolution کے ساتھ توڑا سا relation کرتا ہے یہ لی مارک پہلا جو ہے یہ ایک french gene test لی مارک اس کا نام ہے یہ ایک soldier تھا پھر button is بنا پھر zoology انہوں نے کی اور انہوں نے ایک book click کا اس کا نام ہے philosophic zoology کی اس کا ایک book ہے next chapter میں next lecture میں ہم discuss کریں گے کہ dwarfism darwinism کیا ہے